بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کا مزبان احمد فراز آپ کے حدمت میں حاضر ہے ناظرین آپ کو بڑی ہی ایک افسوسناک خبر سے اگاہ کرتا چلوں کہ پاکستان کی معروف ترین اداکارہ فردوس بیگم انتقال کر گئی ہیں اور اس وقت میں ان کے گھر کے باہر موجود ہوں جو کہ لاہور کے علاقے گلبرگ میں واقعہ ہے فردوس بیگم کافی دنوں سے علیل تھی لیکن پچھلے تین دن قبل انہیں برین ہیمرج ہوا تھا اور جس کے نتیجے میں انہیں لاہور کے ہسپیٹل ڈاکٹر ہسپیٹل میں ایڈمنٹ کروایا گیا تھا اور ڈاکٹر ہسپیٹل لاہور کا ایک مہنگہ ترین ہسپیٹل ہے وہاں پر ان کا بڑے اچھے طریقے سے علاج کیا گیا لیکن وہ جامبر نہ ہو سکی اور آج برو سولہ دسمبر صبح سات بجے ان کا انتقال ہو گیا اس وقت فردوس بیگم کی جو میت ہے وہ گھر کے اندر ہی موجود ہے اور لوگوں کی عام درفت کا سلسلہ جاری ہے ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے ہیں اور کچھ فلمی شخصیات بھی یہاں پر آئی ہیں ابھی اندر ریمبو اور صاحبہ موجود ہیں جبکہ نشو بیگم بھی یہاں پر آئی ہوئی تھی صبح سے لیکن کچھ دیر قبل وہ یہاں سے چلی گئی ہیں ناظرین فردوس بیگم کا جو جنازہ ہے وہ تقریبا مغرب کے بعد ہوگا یہاں قریب ایک مسجد ہے جہاں پر ان کا نماز جنازہ ادا کیا جائے گا اور اس کے بعد انہیں لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں سپردے خواہ کیا جائے گا میانی صاحب قبرستان میں تدفین کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو ساری فیملی ہے وہ ان کی وہیں پر تدفین کی گئی ہے جو ان کے اباؤ اجداد ہیں یا باقی فیملی کے لوگ ہیں وہاں پر ان کی ایک جگہ مختص ہے اور فردوس بیگم کو بھی میانی صاحب قبرستان میں دفنایا جائے گا جو کہ لاہور کا سب سے بڑا قبرستان ہے ناظرین اگر فردوس بیگم کے تھوڑے سے فلمی کریئر کی بات کریں انہیں خراجی تحسین پیش کریں تو فردوس بیگم نے 1963 کی ایک فلم فانو سے اپنے فنی سفر کا آغاز کیا تھا اور انہیں جو شورت ملی وہ انیس سو سٹھ سٹھ کی فلم تھی مرزا جٹ اور اسی فلم سے ان کی اجاز زرانی کے ساتھ فلمی جوڑی ہٹ ہوئی اور اس کے بعد انیس سو ستر میں مدہوں نے ایک لازوال فلم ہیر رانجا دیکھی جس نے اجاز زرانی کو اور فردوس دونوں کو عمر کر دیا تھا اور اسی فلم سے فردوس بیگم ہیر کے نام سے مشہور ہوئی لیکن انیس سو ستر کے بعد وہ تھوڑا زوال پذیر ہو گئی نور جہاں کے ساتھ ان کے جگڑے کی وجہ سے اور اس کے بعد وہ سپورٹنگ رولز میں کام کرتی رہی اور اس زمن میں انہوں نے تقریباً بیس سال کام کیا تو فردوس بیگم فلمی دنیا کو چھوڑنے کے بعد اسی گھر میں مقیم رہی یہ لاہور کا بڑا ہی پوچھترین علاقہ ہے گلبر کا جہاں پر ان کا ایک بہت آلشان گھر ہے یہ اس کا کافی بڑا رکبہ ہے اور فردوس بیگم یہی پر رہتی تھی اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس کے ایک ایسا جو ہے نا گھر کا کیونکہ یہ کافی بڑا گھر ہے تو اس کا ایک ایسا رینٹ آؤٹ کر دیا ہوا ہے اور یہاں پر بڑے بڑے برینڈز کی شاپس ہیں جہاں سے فردوس بیگم کو تقریباً تیس سے پینتیس لاکھ روپیہ کرائے کی مد میں آتا ہے تو یعنی انہوں نے اتنے احساسیں چھوڑے ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ وہ ایک خوشگوار زندگی گزار سکے میں آپ کو ان کی فیملی کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں تو ان کے دو بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے کچھ لوگوں نے یہ غلط لکھا ہے کہ ان کی دو بیٹیوں اور ایک بیٹا ہے حالانکہ ان کے در حقیقت دو بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے اور ان کا جو بڑا بیٹا ہے ان کی شادی نشو بیگم کی چھوٹی بیٹی سے ہوئی ہے یعنی ان کے جو بڑی بیٹی ہے سائبہ ان کی شادی ریمبو سے ہوئی ہے اور جو ان کی چھوٹی بیٹی تھی نشو کی ان کی شادی جو ہے فیردوس بیگم کے بڑے بیٹے کے ساتھ ہوئی ہے تو فلمی دنیا کو چھوڑنے کے بعد فیردوس بیگم نے ایک خاموش زندگی گزاری اور یہاں پر انہوں نے ایک بڑا اچھا وقت دیکھا یہاں پر انہیں ہر طرح کی اسائشیں مجسر تھی اور میں آپ کو بتاؤں کہ فیردوس بیگم کے بارے میں یہاں کر جو مجھے چیزیں پتا چلی ہیں کہ فیردوس بیگم ویسے تو بہت بڑی ادھکارہ تھی اور سکرین پر ہم ان کو دیکھتے تھے لیکن ذاتی زندگی میں وہ بہت سخی دل تھی بہت مذہبی تھی اور ان کے سخاوت کا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ وہ رشتدار یا وہ لوگ جن کا فیردوس کو علم ہوتا کہ وہ کفن دفن کا بھی انتظام نہیں کر سکتے تو فیردوس بیگم ان کے جنازے اٹھا کر یہاں اپنے گھر لے آتی ہیں اور میں نے کافی دفعہ ان میں شرکت بھی کی ہے اور فیردوس بیگم ان سب جو جنازے تھے ان کی کفن دفن کا ان کی تدفین کا اور آخری رسومات پر جتنا بھی خرچہ ہوتا ہے وہ سارا خود ادا کرتی ہیں اس کے علاوہ جو ان کے رشتدار تھے جو محتاج تھے ان کی بہت زیادہ مدد کرتی تھی اور فرمی دنیا میں ان کی دوستیاں بہت کم تھی گوری خان کے ساتھ ان کی دوستی تھی یہاں پاس ہی گوری خان کا گھر ہے اور ان کی آفس میں آنا جانا لگا رہتا تھا اس کے علاوہ نشو بیگم ہیں اور دردانہ رحمان ہیں اور اس طرح دو چار شخصیات ہی تھیں جن کے ساتھ فردوس بیگم زیادہ منسلک رہی اور باقی جو فرمی دوستیاں تھیں وہ انہوں نے تر کر دیں اور ان کا زیادہ تر جو وقت تھا وہ اسی گھر میں گزرتا تھا اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ وہ وقت گزارتی تھی اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی وہ اپنے بچوں کے ساتھ سیر پر بھی جاتی تھی انہیں یہاں پر واک بھی کرواتی تھی یہاں باہر بھی بعض وقت وہ واک کرتی تھی یا ان کے گھر کے اندر ایک کافی کھلا سالان بھی ہے جہاں پر وہ واک وغیرہ کرتی تھی اور اس وقت میں ان کے گھر کے باہر موجود ہوں اور یہاں آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ یہاں پر شرکت کے لیے پہنچے ہیں آپ اندر کی فوٹیج بھی سپرین پر دیکھ رہے ہوں گے اور تقریباً مغرب کے بعد ان کا جنازہ ہوگا اور بتایا جا رہا ہے کہ جو دیگر فلمی شخصیات ہیں وہ بھی اس وقت شرکت کریں گی فردوس بیگم نے ایک بڑی بے مثال کامیابی دیکھی وہ ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی لیکن جس طرح انہوں نے شورت اور مقام اور دولت حاصل کی وہ ایک بہت بڑی مثال ہے لیکن وہ سب شورتیں وہ دولت وہ زندگی کی لذتیں وہ سب دیکھنے کے بعد آج فردوس بیگم عبدی دنیا کی جانب رخصت ہو گئی ہیں اور یہی حقیقی زندگی ہے یہ سب کوٹھیاں بنگلے پیچھے رہ جانے ہیں اور یہی حقیقی زندگی ہے اور ہمیں بھی اسی کی تیاری کرنی چاہیے اور فردوس بیگم کے لیٹر جو جنازہ ہے یا باقی رسومات ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے فیل وقت کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی